دوستو کیکا ٹی وی کے ساتھ جوڑے رہنے کا بہت شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام پوسٹ وقت پر ملتی رہے دوستو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کامیاب انسان بہت آسانی سے کامیاب ہوئے مگر ایسا بالکل نہیں ہے مشہور ادکار شاروخ خان کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب کئی سال میں بے گھر تھا رہنے کو جگہ نہ تھی نہ کوئی فلم میں چانس دیتا تھا بس سیٹ پر تھوڑے بہت کام کروا کر لوگ مجھے پیسے دے دیتے تھے میں نے یہ شراج کے گراج میں کئی سال گزارے وہیں سوتا تھا صبح گراج کھلتا تو میں ابھی اٹھ جاتا میں ناکامی سے ہمیشہ ڈڑتا تھا مجھے کامیابی کا اتنا جنون نہیں تھا جتنا ناکام نہ ہونے کا جنون تھا میرا تعلق انتہائی نچلے درجے کے خاندان سے تھا میں نے زندگی میں بہت ناکامیاں دیکھی میرا باپ بہت خوبصورت ترین انسان تھا مگر دنیا کی ہر ناکامی اس کے پاس تھی میری زندگی کے حالات شدید خراب تھے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا وہ میری غربت میں چل بسی اور مجھے ایک بڑا ہیرو بنتا ہوا نہ دیکھ سکی جوانی کی زندگی کے آغاز میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور غربت اور ناکامی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا میں غریب کبھی نہیں رہنا چاہتا تھا زندگی کے انتہائی تکلیف تھے لمحات کے بعد جب مجھے فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا میری کوئی صلاحیت یا خواہش نہیں تھی نہ میرا خواب تھا پس میں غربت اور غریبی سے تنگ آ گیا تھا میں مزید غریب نہیں رہنا چاہتا تھا میں نے آغاز میں بہت ساری ایسے فلمیں کی جو بڑے بڑے ہیرو نے ریجیکٹ کر ڈالی جس کو کوئی کرنے کو تیار نہ تھا وہ فلمیں میں نے کر لی وہ صرف اسی وجہ سے کی کہیں میں بے روزگار نہ رہ جاؤ ایک مشہور فلم تھی جس کا نام تھا بازیگر یہ فلم پہلے انیل کپور کو افر ہوئی اس وقت ایک بہت بڑے مین ہیرو ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا بڑے بڑے لوگوں نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا مگر میں نے وہ فلم سائن کر لی اس فلمیں ریکارٹ توڑ بیڈنس کار ڈالا ڈر فلم جس کا ڈائیلوگ کککک کرن کافی مشہور ہوا وہ فلم آمیر خان کو افر ہوئی انہوں نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد یہ فلم میں نے سائن کر لی یہ فلم بہت ہٹ ہوئی بہت ساری مشہور فلم ہیں جو آمیر خان نے کرنے سے انکار کر دیا میں نے کی تو وہ ہٹ ہو گئی جیسے دل والے دلنیاں لے جائیں گے دل تو پاگل ہے سوا دیس جوش محبتیں وغیرہ بس میری ٹائمنگ اچھی تھی میں نے کرن جہور کو چانس دیا کہ تم ایک فلم بناو میں اس میں کام کروں گا کرن جہور نے اس سے پہلے کبھی کوئی فلم نہیں بنائی تھی پھر وہ فلم بھی ہٹ ہو گی دیکھتے دیکھتے میں بہت بڑا سٹار بن گیا کامیابی جب انسان کو ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے مگر وہ سیکھتا نہیں اسے میں نے زندگی میں کئی ایسی فلمیں ریجیکٹ کی جو دوسروں لوگوں نے کر ڈالی اور ایک آٹ توڑ بزنس کر دیے فلم کہونا پیار ہے مجھے آفر ہوئی جو میں نے کرنے سے انکار کر دیا وہ ریتک روشن نے کر لی اور وہ بہت بڑا سٹار بن گیا جب منہ بھائی ایم بی بی ایس مجھے ملی تو میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ فلم بنانے والے راج کمار حیرانی کا تجربہ بہت کم ہے اور یہ فلم سنجیدت کا افر ہو گئی فلم بہت زیادہ ہٹ ہوئی اس فلم کے بعد اس کا دوسرا پار بھی مجھے افر ہوا جو میں نے انکار کر دیا وہ فلم بھی ہٹ ہو گئی آمیر خان کے مشہور فلم تری ایڈیٹس بھی مجھے افر ہوئی تو میں نے اسی ڈیریکٹر کے فلم پھر کرنے سے انکار کر دیا اس فلم نے باکس آفی پر سارے ریکارڈ توڑ دیا اگر ہم ناکام ہونے سے خوف نہیں کھائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو حالات بہت برے ہو جاتے ہیں اور میں اور آپ ہم ناکام مزید ہوں گے اور ہوتے رہیں گے مگر جو تجربہ جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کا کوئی نمو بدل نہیں ہوتا ناکامی ہمیشہ آتی ہے یہ یاد رکھئے ہر انسان کے زندگی میں آتی ہے مگر آپ ناکام ہوگر کس طرح زندگی پر اس کا رد عمل دے گر اپنی زندگی گزارتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کامیابی کتنی دیرواز آپ کو ملے گی میری زندگی میں بے شمار ناکامی ہیں بہت سارے فلمیں فلوپ ہوئے بری طرح پیسہ ڈوبا حالات بھی خراب ہوئے مگر ان ناکامیوں کے بعد میں تھکا نہیں بار بار ناکامی آئی مگر میں اپنے گول پہنوں پر کھڑا رہا اپنا رخ کبھی نہیں بدلا چاہے جو مرضی ہو گیا ناکامی کا مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا اور کہ مجھے سمجھ آگے کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا زندگی میں ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب آپ تنہا رہ جاتے ہیں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا آپ کو اکیلے چلنا پڑتا ہے تب بالکل ڈرنا نہیں چاہیے بھوک ننگ مسئیبت یہ ضرور آئیں گے ان کو حل کرتے جائیں جو ہوتا ہے کرتے جائیں رینگتے ہوئے چلیں یا بھاگتے ہوئے لیکن آگے بڑھتے جائیں ایک بات یاد رکھیے گا تکلیفوں میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا آپ کو خود ہی آگے چلنا ہوتا ہے تب آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے پھر سارے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور یہی دنیا کا دستور ہے جتنی مرضی متباہ آپ ناکام ہوگے آخر کارک کامیابی آپ کے پاس چل کر آ ہی جائے گی دوستو یہ تھی شارو خان کی داستان جو ان کے موں سے الفاظ نکلے وہ ہم نے آپ کو بتائے جس نے ان کو آج بہت بڑا سپر سٹار بنا دیا دوستو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں